بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر فرینڈز ویلکم جو آبز انفارمیشن ڈیر فرینڈز اگر آپ پاکستان آرمی میں ایز آفیسر برتی ہونے چاہتے ہیں تو آپ کے پاس گولڈن چانس ہے پاکستان آرمی میں ایز آفیسر بہت زبدیس قدم کی جو آبز کے انوزمنٹ کر دی گئے ہیں ان جو آبز کا تمام کریٹریہ اپلائی کرنے کا میتھرڈ ان جو آبز کے ریلیٹڈ ایچ اینڈ ایوریتنگ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کی جائے گی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے منیمم کتنے مارکس ہونے چاہیے تو آپ ان جو آبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی ہائٹ کی نہیں ہونی چاہیے آپ کے ٹیسٹ کب سے سٹارٹ ہوں گے آپ نے اپلائی کب سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے تمام انفارمیشن انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کی جائے گی تو دوستو ویڈیو میں آگے بٹھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل جو آبز انفارمیشن کو سبسکرائب نہیں کرا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے آئیکن کو آل کیو پر بھی لازمی سے پریس کر لیں تاکہ ایسی جو آبز کے ریلیٹڈ کوئی اپ ڈیٹس آپ سے مشنا ہو جائیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں آپ کو اپنی جو آبز کے لیے آن لائن اپلائی کرنے آپ کے آن لائن اپلائی کا پروسس 11 اپریل سے سٹارٹ ہوگا اور 15 میل تک آپ بھی جو آن لائن اپلائی کر سکیں گے آپ کی ٹیسٹ کا پروسیجور جن سے 18 میل سے سٹارٹ ہوگا اور 23 جولائی تک آپ کے ٹیسٹ سٹارٹ رہیں گے اس کے بعد جن سے ہیں جسٹ ان جو آبز کے لیے میل حضرات اپلائی کر سکتے ہیں اور مارشل سٹیٹس سیویلین کے لیے انمریڈ ہے جبکہ آرمیڈ فورسز میں جو کانڈیٹس سرور کر رہے ہیں وہ میریڈ بھی اپلائی کر سکتے ہیں البتہ ان کی ایج بیس سال سے زیادہ ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پر کوالیفکیشن کی بات کی جائے تو انٹر میڈیر یا پھر ایکویلینٹ ایڈوکیشن جن سے آپ ان جو آبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد گراجویٹ بھی ان جو آبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں گراجویشن 2 ایرز گراجویشن 4 ایر وہ تمام کانڈیرس ان جو آبز کے لیے ایلیجیبل ہیں ہائٹ کے بعد کی جائے تو 5 فیٹ 4 انچیز آئین کے لیے ہائٹ جن سے آپ وہ ریکوائر ہے اس کے بعد ویڈ جن سے آپ وہ ایز پر بارڈی ماس انڈیکس اس کے بارڈی ماس انڈیکس کے ثروہ جن سے آپ کا ویڈ کلکولیٹ کیا جائے گا نیشنالٹی جن سے یہ جسٹ ان جو آبز کے لیے پاکستانی اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم ان کی جن سے ماس کے ریلیٹر انفارمیشن ڈیٹیل میں چیک کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے انٹرمیڈیٹ اور ایکویلینٹ جن سے ہیں کانڈیرس ان کے لیے ایلیمٹ جن سے ستارہ سے بائیس سال رکھی گئی ہے اس بعد یہاں پر جو کانڈیرس جن کی ایڈیوکیشن ہے گراجویشن 2 ایرز ان کے لیے ستارہ سے تئیس سال ایلیمٹ رکھی گیا جن کی گراجویشن 4 ایرز ان کے لیے ستارہ سے چوبیس سال ایلیمٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد جو سرونگ آرمی سولجرز ہیں یعنی جن سے آرمی میں برتی ہیں ان کے لیے ایڈ جنسیا وہ ستارہ سے پچیس سال ایلیمٹ رکھی گئی ہے اس بعد یہاں پر نیچے آ جاتے ہیں جی مارکس منمم آپ کے فیفٹی فائی پرسن مارکس ہونے چاہیے ایف ایف ایسی میں تو آپ ان جوز کے لیے الیجیبل ہیں اس کے بعد یہاں پر آ جاتے ہیں جی مارکس سرونگ سولجرز کے لیے اس کے لیے فیفٹی پرسن مارکس ریکوائیڈ ہیں ان ایف 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 ایسی میں اس کے بعد یہاں پر نیچے یہ ڈیٹیل دی گئی ہے جن کے انڈیرز نے یہ کوویڈ میں ایگزیم دیا ہیں یا پھر سپیشل ایگزیم دیا ہیں ان کے ریلیٹر تو یہ آپ یہاں سے ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں تو دوستو مزید اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن ہے ان جوز کے ریلیٹر تو آپ مینٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور مزید آپ سے دوبارہ ریکویشٹر چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں کسی نیو جوز اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ